موسیقی ام سلیم سے ابو طلح کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا چھوڑے بچے کا انتقال ہو گیا تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا تو ملک مت بات کرنا ابو طلح سے میں خود بات کروں گی اسے یہ پتا چلا شوہر کا دماغ بیوی کو سمجھنے آنا چاہیے پھر اس کے بعد جب وہ گھر آئے اس رات خوب بناو سنگار کیا اس سے پہلے انہوں نے بناو سنگار نہیں کیا تھا پتا یہ چلا بناو سنگار شوہر کے لیے کرنا ہے آج کل کچھ مائے بہنیں ایسی ہیں کہ بناو سنگار دوسروں کے لیے کرتی ہیں شادی دیا میں جانا ہو تو سولہ سنگار کر کے جائے گی اور گھر پر رہے گی تو وہی پیا اور لحسن والا کپرہ پہن کے رہے گی جبکہ کپروں کی گھٹھیاں پیٹی کے اندر موجود ہیں کب نکالے گی جی نہیں لیکن باہر جانا ہو تو دیکھ لی جا بازار میں جانا ہو مارکت میں جانا ہو فل میک اپ کے ساتھ جاتی ہیں پھر وہاں تارد بہتا کون ہیں فلانے کی اپی ہیں وہ بھاڑی ہیں تو وہ ہیں تو دس ہیں اور تو بیٹھ ہیں اور بہترین کپرہ پہن کے جاتی ہے تاکہ پتا یہ چلے سب سے الگ تھلگ لگے یونیک لگے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا اسے مار کیا پھر اسی طریقے سے یہ بھی آیا کہ رات میں نیا بی بھی ملے بھی اس کے بعد پچھا اگر کوئی امانت دے اور امانت واپس لینا چاہے تو امانت واپس کرنا کی نہیں کرنا بلہ کرنا ہے بیٹا اللہ کی امانت اللہ نے لے لیا کتنی صبر کرنے والی عورت ہے کتنی صبر کرنے والی عورت ہے نہ چیخی نہ چلائی پتا ہی نہیں چلا لاش کو کونے میں رکھ دیا اور شہر کی خدمت کی وہ گصے میں آگیا ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی بارک اللہ لکمہ فی غابر علیتکمہ اللہ تم دونوں کے رات کے ملنے میں برکت ادا فرما دوسری حدیث کے میں رائے سعید بخاری کتابی جنائز کتاب نمبر تیس حدیث نمبر 1301 صفیان انساری کہتے ہیں راوی حدیث فرائیت الہاتصتہ اولاد کل لہن قدقرال قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے اور صبر کا اثر ہے کہ ام سلیم کو نونو بچے پیدا ہوئے اور نو کے نو حافظ قرآن تھے دیکھا آپ نے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے صبر کرنے والوں کا عذر اور بدلہ بحساب ہے اس لئے صبر کیجئے اس کا بڑا فائدہ ہے تو یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کا صبر تھا جس کا تذکرہ قرآن کریم کے میں موجود ہے ماں بہنوں سے بزارش ہے کیلئے بھی صبر کریں نہ چیخیں نہ چلنائیں نہ بائی ونچیں اور اروس پروس کی بھی عورتی جو آتی ہیں وہ چیختی ہیں چلاتی ہیں اور رولا دیتی ہیں اور جتنا زیادہ رون جو لگتا ہے اتنے زیادہ محبت ہے جی نہیں یہ غلط بات ہے ہاں آنکھوں سے آسو جاری ہو سکتا ہے لیکن چیخ نہ چلانا یہ سب صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین ناظرین اکرام ایک جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائی کریں دل آئیکن دمانا ہر جانا بھی لائک کریں شیئر کریں مفیر مشورے کمنس بوکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں